موسیقی اسلام علیکم موسیقی آج ہم نے سارا دن ملک کے اندر اکتناو والی کیفیت دیکھی اور اس کی وجہ باقی جو معاملات زندگی کے ساتھ ہے معاملہ وہ تو ہے وہ تو ہے ہی لیکن ایک ہمارے اندر جو فرقہ واریت کی تازہ لہر ہے اس نے زندگی کو بہت مشکل کر دیا چیلم کا موقع تھا اور حالات کچھ ایسے لگ رہے تھے کہ جیسے کوئی خانہ جنگی کی کیفیت ہو کراچی کے اندر دھماکی ہو رہے ہیں سیرہ کے اندر بلاس ہو گئے ہیں رابل پرنڈی کے اندر فائرنگ ہو رہی ہے تو پورا ملک جو تھا مباویس بہت سے شہروں کے اندر بند کی گئی سیکیورٹی ہائی ایلرٹ ہے فوج کو بلائی ہویا ہے رینجلز دیپلائی کی ہوئے ہیں پولیس کی سپیشل جوٹیاں لگائی گئی ہیں تو ہمارے اندر یہ کیفیت یہ ہالناک صورتحال کیوں پیدا ہوئی اور اس سے بچاؤ کی کیا تدابیر کی جا سکتی ہیں یہ پاکستان میں پہلے بھی ماضی میں بھی باقیات تھے شیعہ سنی فسادات کوئی نئی چیز نہیں پیدا ہوئی ہمارے ہاں پچھلے پچیس تیس سال کے عرصے میں کچھ حالات اس قسم کے تھے جہاد افغانستان سے لے کر آن ورڈ کچھ ہم نے ایسی پالیسز پرسو کی جس کے نتیجے میں کچھ ایسے ملٹنٹ آرگنیزیشنز بن گئی ہیں ہماری مذہبی اور سیاسی جماعتوں کے اندر ملٹنٹ ونگز بن گئے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہم اپنے جو حربیں ہیں اس کو جب استعمال کرتے ہیں تو صرف سیاست تک نہیں رہتے بیانبازی تک بھی نہیں رہتے اب ہم طاقت کے استعمال پر بھی یقین رکھتے ہیں لیکن پچھلے کچھ عرصے میں اس قدر اس میں انٹینسٹی آئی ہے اس میں تیزی آئی ہے کہ ایک دوسرے کے بندے مارنا تارگیٹ کلنگ کراچی کے اوپر ذکر ہوا کرتا تھا لیکن اب یہ مذہبی جو گروپس ہیں یہ ایک دوسرے کے جو لیڈرز ہیں علماء ہیں بڑے نامور اور جید علماء وہ اس تارگیٹ کلنگ یہ نشانہ بان کے دھونڈ کے بندے کو مارنا وہ اس کا نشانہ بنا رہے ہیں ایک دوسرے کو مخالفین کو تو آج کے پروگرام میں ہم اسی کو اوپر فوکس کریں گے کیسے ہم اس رواداری کو واپس لاسکتے ہیں جو ہمارا حصہ تھا ہماری روایات کا حصہ تھا ہمارے مذہب کا حصہ ہے تھا نہیں ہے اسلام سکھاتا یہی ہے لیکن ہم وہ بھول کے دوسری جانب چلے گئے ہیں خون بریزی کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کی عبادت گاہوں کے اوپر حملے کرتے ہوئے ہم وہ جو دربار جس کے اوپر حضرت علی حجویری کا ہو یا کراچی میں کسی اہم بڑی شخصیت کا ہو اس کے عبداللہ شاہ غازی کا ہو اس کے اوپر بم چلاتے ہوئے بھی ہمیں جھجگ محسوس نہیں گئی تو یہ آج کا ہمارا فوکس رہے گا پروگرام میں سٹوڈیوز میں آج ہمیں جوائن کرنے ہیں بڑے معروف مذہبی سکولر علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں حنیف جلندری صاحب جلندری صاحب آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں اور لہور سے ہمارے ساتھ ہیں تاہر اشرفی صاحب اشرفی صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں امین شہیدی صاحب آپ سے آغاز کروں گا یہ اس قدر تناؤ اور خوفناک صورتحال کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چیزیں ایک دفعہ یا اچانک نہیں ہوا کرتی اس کے اسباب اور اس کی علتیں ہوتی ہیں شیعہ سنی اختلافات ظاہر ہے ایسے اختلافات ایسے موضوعات جو چودہ سو سالوں سے چل رہے ہیں تھے تاریخ میں اور آج بھی ہیں لیکن ان اختلافات نے کبھی بھی خانہ جنگی کی صورت اختیار نہیں کی کبھی بھی ان اختلافات کی وجہ سے لوگوں نے ایک دوسرے کو نہیں مارا کبھی بھی گردنیں نہیں کٹیں لیکن گزشتہ تقریباً دو ڈھائی دہائیوں سے یا تین دہائیوں سے پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان سے باہر بھی یہ صورتحال شروع ہو چکی ہے کہ مذہب کے نام پر ایک دوسرے کے گلے کٹے جائیں ایک دوسرے کو زبا کیا جائے مذہبی اجتماعات کو نشانہ بنایا جائے اور اس کے ذریعے سے مذہب کو بدنام کیا جائے شہدی صاحب جب آپ بھی سمجھتے ہیں آپ تو عالم آدمی ہے اور میں بھی سمجھتا ہوں میں آپ جیسے لوگوں سے پوچھ کے علم حاصل کرتا ہوں جب دونوں ہم اس بات کو سمجھتے ہیں اس کا نقصان بھی اور مذہب سے اس کا کوئی تعلق ثابت نہ ہونا بھی تو پھر ہمیں ایسی چیز کے اوپر کیوں فالو کر رہے ہیں یقیناً اس کو روکنا چاہیے میری دیانت مجھے اجازت نہیں دیتی کہ کسی بے گناہ کا میں خون بہاؤں یا خون بہانے والے کی حمایت کروں میرا دین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو میں اس کو کافر ثابت کروں میرا دین مجھے یہ اجازت نہیں دیتا کہ اگر کوئی شخص کسی کو مقدس سمجھتا ہے تو میں خدا نخواستہ اس کی توہین کروں اگر ان چیزوں کو علماء کرام روک سکیں اور روکنے کی کوشش کریں اور شعوری طور پر کوشش کریں اپنے فرقوں پر باقاعدہ عمل کریں اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن دوسروں کے حوالے سے اتنی گنجائش پیدا کریں کہ ان کے امور انجام دینے دیں آپ اپنے امور انجام دیں اگر اس طرح کی فضاء علماء کرام مل کر وجود میں لانے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر میرا نہیں خیال کی کوئی اس طرح کی فضاء پیدا ہوگی لیکن اس میں مفتی نعیم صاحب کو بھی گفتکو میں شامل کر لیں مفتی صاحب شہدی صاحب کہتے ہیں کہ شعوری کوشش کریں وہ ہمارے عالم سے روز سوال یہی ہوتا ہے میں تو جتنے پروگرام کرتا ہوں یہی پوچھتا ہوں کہ آپ وہ کوشش کر رہے ہیں مفتی نعیم صاحب آپ سے بھی یہی سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نعیم ملک صاحب میں آپ کے ساتھ تقریباً دو تین پروگرام پہلے بھی کر چکا ہوں اس موضوع پر اور علامہ شہیدی صاحب بھی میرے ساتھ موجود رہے ہیں ما شاء اللہ یہ میرے اچھے اور محتدل آدمی ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے آج جلوس نکالا گیا ہے اٹھارہ کرو عوام کے موبائل بند معاشی اعتبار سے ان کو بند کر دیا گیا ہسپٹل بند کوئی آدمی ادھر سے ادھر نہیں جان سکتا ڈاکٹر جو ہے نہیں پہنچ سکتے لوگ ائرپورٹ نہیں پہنچ سکتے میں کہتا ہوں کہ یہ اس طرح کے حالات پیدا کر کے حکومت اگر جلوس نکالتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ہم نے پر امن طریقے سے نکال لیا اور ہم کامیاب ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کی بلکل ریاست کی ناکامی ہے یہ کیسی ریاست ہے کہ اٹھارہ کروڑ عوام کو بے بس کر کے ہر اعتبار سے اور پھر کہہ رہا ہے یہ الحمدللہ امن و امان سے جلوس نکالا گیا لاکھوں پولیس اور فوج اور کرفیو کے بیچ میں نکالا گیا تو اس کو قطعا کوئی کامیابی نہیں کہیں گے دراصل بات یہ جو فرقہ واریت جو ہمارے ملک میں پیدا ہو رہی ہے مفتی صاحب تھوڑی سی قطع کلامی ہوتی ہے لیکن ریاست سارے کام طاقت کے زور پر اس لئے کر رہی ہے کہ شاید اسے وہ تعاون جو ملنا چاہیے ہمارے سیاسی طبقوں سے ہمارے عالم دین سے ہمارے مذہبی پیشواؤں سے وہ تعاون شاید اس ریاست کو ملنے ہی پا رہا ریاست کے ساتھ علماء جیسے علام شہیدی صاحب بیٹھے ہیں ہمارے علام جانندری صاحب بیٹھے ہیں طاہر شرفی صاحب بیٹھے ہیں یہ تمام علماء جو محتدر ذہن رکھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ چلو بھئی جلوس عبادت ہے ان کی ان کو عبادت کرنے دی جائے یا کسی اور مذہب کی عبادت ہے لیکن عبادت کو اس انداز میں کیا جائے کہ دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو میں نے آپ کے پرگرام میں ارائے دی تھی کہ جلوسوں کو ایسی جوگہ سے نکالا جائے جو عوام الناس کے راستے نہ ہو عوام کو رکاوٹ نہ ہو ان کی بھی عبادت ہو جائے جلوس بھی نکل جائیں عبادت بھی پوری ہو جائے اور عوام کو بھی تکلیف نہ ہو اس کے علاوہ جو فرقہ واریت کے اسباب ہیں ان پر غور نہیں ہو رہا آج تک نہیں ہو رہا چالیس دن ہو گئے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کتابیں جو ایک دوسرے کے خلاف کتب خانوں میں موجود ہیں لائبروریو میں موجود ہیں وہ کتابیں اب تک موجود ہیں جو ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں ان کے مصندفین کو نہیں پکڑا ان کی کتابوں کو ضبط نہیں کیا جب تک ہمارے معاشرے کے وہ ذاکرین اور بائزین جو ایسی تقریریں کرتے ہیں جن سے انتہا پسندی اور اشتعال پیدا ہوتا ہے ان ذاکرین اور بائزین کی تقریروں پر پابندی نہیں ہے لائوڈ سپیکر کا کھلا استعمال ہے یہ جب تمام چیزیں رہیں گی تو آپ یہ بتائیں کہ ریاست نے ہماری اگر یہ باتیں مان لی ہوتی تو کافی حد تک جو ہے میں سمجھتا ہوں کنٹرول میں آ جاتا آج بھی میں آپ کے توجہ سے کہتا ہوں جلندری صاحب کو بھی گفت میں شامل کر لیں جلندری صاحب مفتی صاحب نے باتیں بہت اچھی کی ہیں لیکن لائوڈ سپیکر کے استعمال کو کنٹرول کرنا ہو یا کوئی واز دے رہا ہو یا کوئی ذاکر خطاب کر رہا ہو اس کے خطبے کو اس کے واز کو اس کے کانٹینٹ کو جب آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو وہاں آپ لوگوں کا رول ہے آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر سرکاری کام نہیں کر سکتی بہت سے ملکوں میں ہوتا ہے کنٹرول ہمارے ہاں نہیں ہے ابھی تک ہمیں خود سے اپنے آپ کو ایک دائرہ کار کے اندر رکھنا ہے جہاں دوسرے کے گلے کاٹنے کی نوبت نہ آ جائے وہ آ رہی ہے پاکستان میں ہم ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہوئے چوکتے ہی نہیں ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے کچھ تو ہونا چاہیے ایس تو پیس جسے کہتے ہیں نا سٹینڈر اپریٹنگ پروسیجرز کوئی اگزسٹنس جس میں زندہ میں بھی رہ سکوں اور باقی بھی رہ سکیں کیا کر رہے ہیں اس کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا سب سے پہلے شکریہ اور تمام شرکہ اور معززین کی خدمت میں سلام گزارش یہ ہے کہ علماء کرام نے ہمیشہ ملک میں امن کے قیام کے لئے فرقہ وارانہ ہمہانگی کے لئے یک جہتی کے لئے بھرپور کوششیں کی ہیں اور آپ اس سے اتفاق فرمائیں گے کہ ایک عرصے سے ہمارا ملک جس دہشتگردی کی لپیٹ میں ہے اور اس میں ایک انصر فرقہ وارانہ دہشتگردی اور انتہا پسندی کا بھی ہے اگر یہ علماء کرام متدل نہ ہوتے ان کی کوششیں نہ ہوتیں تو آج ملک خانہ جنگی کا شکار ہوتا گھر گھر لڑائی ہوتی جہاں تک حکومت کا کردار ہے میں سمجھتا ہوں حکومت کا اس میں ایک بہت بڑا رول ہے اہم رول ہے حکومت نے آج تک اپنا فرض ادا نہیں کیا اپنے فرض کو سمجھائی نہیں انہوں نے مستقل بنیادوں پر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی جس کا ایک صرف حوالہ دیتا ہوں کہ کتنے واقعات سانہات ہوئے کسی ایک سانے کا آپ ندیم ملک صاحب بتا دیں کہ کسی ایک کے قاتلوں کو کیفر کردار کو پہنچایا گیا کیا ان کو عبرت بنایا گیا اور کیا مجرموں کو کڑی صدائیں دی گئیں ایسا نہیں ہے لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس مسئلے کے مستقل حل کی طرف آنا چاہیے اس میں میری پہلی تجوید یہ ہے کہ وزیر آدم پاکستان کو مداخلت کرنی چاہیے فوری طور پر تمام مذہبی جید علماء کرام کی ایک قومی مشاورت کا احتمام کرنا چاہیے اس سے پہلے اور اب جتنی بھی تجاوید سفارشات ہیں اس پر عمل درامت کرنا اور کرانا یہ حکومت کا کام ہے تمام ذابط اخلاق کو قانون کی شکل دینی چاہیے اور علماء کرام سے بھی میں درخواست کروں گا یہاں شہیدی صاحب بھی موجود ہیں اور دیگر مفتی صاحب اور مولانا اشرفی صاحب جو موجود ہیں کہ درہ ٹھنڈے دل سے ہم بھی اس بات پر غور کر لیں کہ ہم اسلامی تعلیمات عبادت کے حوالے سے کیا ہیں مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر لیسن کچھا کھایا ہو پیاز کھایا ہو تو آپ ایسی صورت میں مسجد کے اندر نماز باجماعت کے لیے نہ آئیں اپنے موں کو صاف کر کے آئیں اسی حکم میں ہے سیگرٹ اور حکا پی کر کوئی اگر مسجد میں آتا ہے اس وجہ سے کہ آپ کے موں کی بدبوس ساتھی کو تکلیف پہنچے گی جو اس حد تک عذیت سے بچاتا ہے کیا آج ہم گلے کٹیں اسی عبادت میں کٹیں مسجدوں میں کٹیں اس کا ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ آپ اسلامی تعلیمات کی روح دیکھیں کہ حج کتنا بڑا اجتماع ہے میں سوچتا تھا اور سوچتا ہوں کہ یہ حج کا اجتماع مکہ میں ہوتا بیت اللہ تو وہاں ہے لیکن یہ عرفات میں ہے حج کے مناسق منا مزدلفہ میں ہے کہ باہر کیوں اللہ نے رکھا وجہ اس کی یہ تھی کہ شہری زندگی متاثر نہ ہو لوگ ڈسٹرب نہ ہو تکلیف نہ ہو اس لیے حج کی عظیم الشان عبادت کو مکہ سے نکال کر عرفات میں منتقل وہاں رکھا گیا جہاں پہاڑ ہے میدان ہے توافع زیارت مکہ میں کرتے ہیں وہ بھی مسجد حرام کے اندر بیت اللہ کے اردگرد کیا گیا تو ہمیں درہ تھنڈے دن سے سوچنا چاہیے دنیا بدلی حالات بدلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ ملکی اور عالمی حالات کے تناظر میں ہم سب کو بڑے تھنڈے دل کے ساتھ بہت غور و فکر کے ساتھ اس فرقہ واریت کا مستقل حل نکالنا چاہیے ہمیں حقائق سے آنکھیں بننی کرنی چاہیے اگر ہم یہ بات کہیں کہ مسئلہ ہی نہیں ہے سب اچھا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھا نہیں ہے اور مفتی صاحب نے بڑا اچھا نقشہ پیش کیا تاہیر اشرفی صاحب سے بھی پوچھ لیں تاہیر اشرفی صاحب تین چار چیزیں ہیں کیا ہم ان پابندیوں کو ماننے پہ امادہ ہو جائیں گے لاؤڈ سپیکر کا استعمال ہو یا خطبات کے اوپر ایڈیٹوریل کنٹرول ہو کہ ایک دوسرے کے خلاف شہر انگیزی یا نفرت والا پہلولہ نکلتا ہو کہ اس ایڈیٹوریل کنٹرول کے لیے ہمارے عالم دین جو ہیں وہ امادہ ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ملک صاحب میں گزارش کروں کہ گزشتہ چھ ماہ سے پاکستان علامہ کانسل جو ہے وہ اسی پہ کام کر رہی ہے اور میں آپ کو بتاؤں ملتان میں لاہور میں فیصل آباد میں اور کل گجرہ والا میں تمام مقاتب فکر جن میں شہیدی صاحب کے لوگ بھی تھے علامہ ساجن نکوی صاحب کے لوگ بھی تھے جمعیت علامہ اسلام کے بھی تھے سب نے اس ذابطہ اخلاق کو جو پنجاب حکومت نے میں ابھی عقاف میں مشترکہ طور پر پاس ہوا اور اس میں سب سے اہم چیز یہی ہے ایک لورڈ سپیکر اور دوسرا یہ غلیز لٹریچر غلیز تقریرے ایک دوسرے کو کافر کہنا اور اصحاب رسول اہل بیعت کی توہین اور تنقریز کی بات تو سب نے کہا کہ اب تو یہ سٹیج آئی ہے کہ حکومت تو اس طرف توجہ نہیں کر رہی ہم نے ذابطہ بنا کے حکومت کو دے دیا اور شہیدی صاحب خود میرے ساتھ ایک پروگرام میں اس ذابطے کی مکمل تائید کر چکے ہیں لیکن آج تک دیکھئے چاروں مقاتبے فکر تائید کر رہے ہیں لیکن حکومت نے خود حکومت پنجاب نے اس ذابطے پہ چاروں مقاتبے فکر سے دستخط لے لیے لیکن اس پر عمل درامت نہیں کروایا علماء نے ہمیشہ تعاون کیا ہے علماء آج بھی تعاون کرنے کو تیار ہے یہ تو ان سے پوچھئے نا جس طرح میں آج آپ کے پروگرام میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ راولپنڈی کے واقعے کو بھی جان بوچ کر خراب کیا گیا پورا ایک ماہ تھا ان کے پاس اور شہیدی صاحب کئی پروگراموں میں کہہ چکے ہیں کہ ہم مولانا اشرف علی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ حکومت پنجاب نے کیوں ایسے انتظامات نہیں کیے یا وفاقی وزارت داخلہ نے کیوں ایسا بندوبست نہیں کیا کہ مولانا اشرف علی اور ان کو بٹھایا جاتا اور یہ جو آج جو کچھ ہو رہا تھا راولپنڈی اسلام آباد میں یہ نہ ہوتا کوئی راستہ نکل آتا جب بیٹھتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں تو راستے نکلتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ علماء اس مرتبہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان علماء کونسل کی دعوت پر اہل تشریع اہل سنت بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب اس ذابطے کی تائید کرتے آ رہے ہیں حتیٰ کہ علامہ ساجن نکلی اور شہیدی صاحب بھی تائید کر رہے ہیں کہ لگائیے لوڈ سپیکر پر پبندی آپ آپ لگائیے ان ذاکرین وائزین پر پبندی جو تبرہ کرتے ہیں یا تکفیر کرتے ہیں یا اصحاب رسول اہل بیعت خلافہ راشدین ازواج متحرات ائمہ اتحار کی توہین کرتے ہیں تو بھئی پھر آپ نے کہاں سے پوچھنے جانا ہے پھر حکومت نے کس سے اجازت لینی ہے ایسے کرتے ہیں یہ پنجاب حکومت کے اوپر تو میرا کنٹرول نہیں ہے لیکن میرے پاس کیونکہ آپ بڑی قابل احترام شخصیات ہیں شہیدی صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں میں ان سے باری باری سیکس ساری چیزیں پوچھ لیتا ہوں مرے صاحب ایک سیکنٹ میں اس کو مکمل کرلوں کل کل یہی سارے نمائندوں نے ماشاءاللہ کچھ ساڑھے تین سو کے قریب خطابہ علماء زاکر وائز گجرانوالا میں ہماری اس کانفرنس میں تھے ان سب نے یہ کہا کہ ہم خود اس پر عمل کریں گے حکومت کرے نہ کرے لیکن بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی لاکھوں مسجدوں میں اس پر عمل ہو رہا ہو اور دو جگہ پر عمل نہ ہو رہا ہو اور وہاں فساد ہو جائے تو خبر اس دو مسجدوں کے فساد کی بنتی ہے یا دو امام بارگاہوں کے فساد کی بنتی ہے اس طرف توجہ کس نے دینی ہے ان دو سے عمل کس نے کروانا ہے لاکھوں سے ہم عمل کروانے کو تیار ہیں ٹھیک ہے شایدی صاحب مفتی صاحب نے بھی جلندری صاحب نے بھی اور اشرفی صاحب نے بھی تین چار نقاط اٹھائے اب میرے خیال میں باری باری میں دوسرے چکر میں آپ لوگوں سے ہاں یا نہ میں جواب پوچھوں گا ایک انہوں نے کہا پبلک پلیسز کے اوپر اجتماعات یا پروسیشن جو ہے مذہبی ہمارے جلسے جلوس وہ نہ کیے جائیں ایک تو ایک عام آدمی کی زندگی بھی متاثر ہوتی لاو اینڈ آرڈر کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے دوسرا ہے ایک ایک کر کے میرا خیال ہے ایک ایک کر کے چلیں یس سر نو میں آپ سے جواب چاہوں گا پھر میں باقیوں سے بھی پوچھنا چاہوں گا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایکل ہوگا اہل تشیعی اور اہل سنت یا بریلوی یا دیوبندی سب پر لاغو ہوگا صرف آپ کے لئے سپیسیفک نہیں ہوگا چودہ سو سالوں سے یہ جلوس نکل رہے ہیں آج کی بات نہیں ہے پوری دنیا میں یہ جلوس نکلتے ہیں پہلے ہوتا یہ تھا دو دہائیاں پہلے تک ہر شہر میں اہل سنت بھی سبینے لگاتے تھے اور شیعہ جلوس نکالتے تھے اہل سنت کے جلوسوں کے لئے شیعہ سبینے لگاتے تھے اور اب بھی لگاتے ہیں اور اہل سنت اپنے جلوس نکالتے تھے اب سوال یہ ہے کہ چودہ سو سالوں سے اگر لوگوں کو تکلیف نہیں ہوئی بلکہ باہمی رواداری کے تحت ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہے ہیں تو اب گزشتہ تین دہائیوں میں وہ کون سی نئی تبدیلی آئی ہے یا وہ کون سا نیا دین آیا ہے جس کی وجہ سے اس پر پابندی کی بات کی جاتی ہے یا محدود کرنے کی بات کی جاتی ہے دوسری طرف مجھے بات مکمل کرنا ہے مجھے بات مکمل کرنا ہے اتنے ہمارے مطین اور مدبر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں تو تینوں کو میں نے بڑی تفصیل سے سنا ہے نہیں لیکن مجھے تو سوال کرنے کی اجازت دیجئے اگر فساد فی الارض کی کیفیت نکل رہی ہے فساد فی الارض کی کیفیت جو کرتا ہے اس کو روکنا چاہیے اور پچیس سے تیس سال اس بات کو لگ جائیں اور ہمارے لوگوں کی جانے جا رہی ہوں لوگوں کی جانے بچانا بھی تو ایک مقدس بلکل ہے اس کا مطلب یہ ہے جو لوگ فساد فی الارض کر رہے ہیں ان کو روکنا چاہیے جو لوگ بندوق کرتے ہیں ان کو روکنا چاہیے جو لوگ بزور شمشیر کسی پر اپنا نکتے نظر مسلط کرنا چاہتے ہیں ان کو روکنا چاہیے نہیں ہے کہ پر امن شہریوں کو آپ روکیں لہذا میرا خیال ہے پہلے ہمیں اس بات کو کنسیڈر کرنا چاہیے یہ گزشتہ اگر چودہ سو سالوں سے یہ چلتا رہا ہے اور اب بھی برسغیر کی تاریخ میں دو تین سو سالوں سے یہ سلسلے چل رہے ہیں کم از کم تو پھر آج کوئی نئی بات نہیں ہوئی بلکہ جو آپ یہ جاناتے ہیں ملک صاحب مجبور کر دیا ہے پہلے مفتی صاحب پھر جلاندی صاحب میں مولانا فضل رحمان صاحب کے حوالے سے ایک بات ارض کروں بات نہ بھی ہو جائے گی مفتی صاحب سے پوچھیں جی مفتی صاحب میں کہنا چاہتا ہوں چودہ سو سال سے پہلے بہت ساری چیزیں ہوتی رہیں زمانے اور وقت کے حالات کے اعتبار سے چونکہ باطل قوتیں اس وقت ہمارے درمیان تفرقہ ڈالنے کے پیچھے لگی ہوئی ہیں اب مان لیا کہ شیعہ سننی نہیں کر رہے بیچ میں جلوس کے دوران کوئی ایک آدمی پٹاکہ پھوڑ دیتا ہے سارے لوگ مشتہل ہو جاتے ہیں لڑائییں شروع ہو جاتی ہیں ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ تمام ربیول اول کے جلوسوں اور سیاسی جلوسوں ان تمام کو ایک ایسا راستہ دے دیا جائے جس میں عوام الناس کو تکلیف نہ ہو اس لیے یہ کہنا کہ جو چیز چودہ سو سال سے پہلے ہو رہی ہے وہ ہونی چاہیے دیکھیں وقت اور زمانے کے اعتبار سے حالات بدلتے رہتے ہیں اس وقت حالات ہمارے ملک کے بڑے نازوک ہیں ہمارے ملک میں تمام باطل قوتیں لگی ہوئی ہیں ہمیں آپس میں لڑانے کے لیے اور لڑانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے فوائد اٹھائیں ایسے موقع پر اگر ہم متدل لوگ بیٹھ کر غور کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مسئلہ آلو گئی یہ صرف شیعہ سننی کا مسئلہ نہیں ہے یہ ربیول اول کا بھی مسئلہ ہے یہ ریلیوں کا بھی مسئلہ ہے یہ املان خان صاحب کی سیاست کا بھی مسئلہ ہے یہ وکیلوں کی سیاست کا بھی مسئلہ ہے یہ تمام جو سننے کے ایک شرط کھنی ہے جنندری صاحب سے بھی رائے لے لیں جنندری صاحب یہ میری رائے یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ درہ چودہ سو سال والی بات پر تھوڑا نظر سانی کر لیں مبالغ شاید اس میں ہو دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ اتنے طویل سالوں سے چودہ سو سال سے تھا اور اس پر اہل سنت نے تعاون کیا ہے تو اب چودہ سو سال آگے ذرا شہیدی صاحب تعاون فرما دیں تاکہ چودہ سو سال ایک نے دوسرے سے تعاون کیا اب وہ دوسرا ذرا پہلے سے تعاون کر لیں یہ تیسری بات میں یہ از کرنا چاہتا ہوں کہ ان مسائل پر جو کسی وقت بھی تصادم کا امکانی حد تک بھی سبب بن سکتے ہوں ہمیں اس پر بیٹھنا چاہیے افہام و تفہیم کرنی چاہیے آخر مسائل کا حل بھی تو ہوتا ہے اور علماء کرام سے زیادہ بہتر حل کون نکال سکتا ہے ہم نے الحمدللہ ملتان کے اندر کتنے مسائل اور پاکستان میں کتنے مسائل ہم نے حل کیے شیعہ سنی تنادر میں کیے ابھی جب یہ سانیہ پنڈی کا ہوا میں ملتان پہنچا تو ملتان میں بھی اچھی خاصی اٹینشن تھی کشمکشتی آپ کے علمے آئی ہوگی الحمدللہ ہم آپس میں بیٹھے تمام مکاتب فکر ایک انشیس میں بیٹھ کر ہم نے اس مسئلے کا حل نکال لیا تو میں یہ درخواست کروں گا کہ کوئی بھی مسئلہ ہم اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائیں ہم فریق بن کر نہ سوچیں رفیق بن کر سوچیں اور بیٹھ کر افہام و تفہیم کریں تاکہ جن میں بھی تصادم کا امکان موجود ہوں ہم ان امکانات کو بھی ختم کریں اور ملک اور ملت کو احام کو امن دیں تاہی رشیر فی صاحب آپ نے کہا کہ آپ کے علماء کانسل نے تمام مکاتب فکر کے لوگوں پہ اس ایشو کے اوپر ایک ایگریمنٹ والی کیفیت ایک ذابطہ اخلاق کے حوالے سے پیدا کی تھی لیکن یہ بڑا اہم ایشو ہے جس کے اوپر ہم یہ اجتماعات کے اوپر بات کر رہے ہیں ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ اہل سنت ہو وہ اہل تشیہ ہوں یا کسی اور فرقے یا سیاستہ سے تعلق ہو عوام الناس کی زندگی ان کی سہولت کی خاطر وہ پبلک پلیسز جو ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے کسی سائٹ پہ کھلی جگہ پہ یہ اعتماد کر لیا جائے ڈس ایگریمنٹ ہے واضح کھلا آپ کے سامنے کیا کریں گے اس کے اوپر آپ دیکھئے اس میں ملک صاحب میں گزارش کروں کہ اگر تو ہم کہے کہ یہ پورے ملک میں ایسا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں میں سچی بات ہے کہ میں اگر چاہوں بھی تو ایسا نظر ممکن نہیں آتا کیونکہ ماضی میں بھی اس طرح کی ایک کوشش جنرل پرویز مشرف کے دور میں وہ فوجی حکومت تھی بہت بڑے پیمانے پہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی لیکن جس طرح یہ پرنڈی والا واقعہ ہے اس طرح کی جو تصادم والی جگہ ہے وہاں میں کئی آپ کو مثالیں دیتا ہوں جہاں گلی بدلی گئی روڈ بدلا گیا ٹائم اوپر نیچے ہو گیا جلوس پہلے ہو گیا آزان بات میں ہو گئی آزان پہلے ہو گئی یہ ہو سکتا ہے جب ہم بیٹھیں گے تو معاملات ہو سکتے ہیں تاہیر ریشن بی صاحب لیکن آپ بہت کچھ جو ہیمین ایرر ہے اس کے اوپر چھوڑنے ہیں پنڈی والا واقعہ اس کی واضح مثال ہے جمعہ کا اعتماع بھی تھا اہل تشریع نے بھی گزرنا تھا ہم اس چیز کو وائڈ کر سکتے تھے اور یہ پورے پاکستان کے طول اورن میں ایسی چیزیں ہوں گی وہ پھر اس انڈیویجول کی ججمنٹ کی اوپر ہے صحیح کال دے دی تو بچ گئے نہ صحیح کال دی تو پھر مارے گئے پھر تو یہی ہوگا نا یہ بات یہ چیز نشاندہی کی یہی تھی اور میں نے کی تھی آخری جو میٹنگ ہوم سیکرٹری پنجاب کے ساتھ ہوئی مولانا جلندری صاحب بھی اس میں موجود تھے میں نے پنڈی کی اس جگہ کی بقاعدہ نشاندہی کی تھی کہ یہاں پر ایک فضاء جو ہے ایسی بن جاتی ہے جذباتی اب اگر حکومت کنٹرول نہیں کرے گی تو پھر تو ہر جگہ شہر پسند آئیں گے اور اپنا کام دکھا کے چلے جائیں گے شہدی صاحب لیکن اگر یہ اطلاع کس پبندی کا یقصہ ہو اہل سنت کے اوپر بھی ہو پہلے ان کے اوپر ہو پھر آپ کی بات کی جائے تو پھر آپ موترز ہوں گے یا پھر مان جائے گے میں جالندری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے فرمایا کہ چودہ سو سالوں سے ہم نے تعاون کیا تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تعاون کیا میں یہ عز کروں گا کہ اب ہم تعاون کرتے ہیں جتنے بھی ملاد کے جلوس ہیں ان میں تمام شیعہ آئیں گے شریک ہوں گے دودھ پلائیں گے شربت پلائیں گے ساتھ دیں گے تا قیام ہے قیامت ساتھ دیں گے ایک بات اور دوسری بات آج چہلم کا جلوس تھا اور آپ کو پتا ہے پنڈی کی صورتحال بڑی ٹینس تھی اس ٹینس صورتحال میں اور ماہ اکرام کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس ٹینشن کو ختم کریں اور ایک بھائشارے کی فضاء پیدا کرنے کی کوشش کریں آپ اپنے صاحبیوں سے اور جو آپ کے دوست وہاں پر تھے ان سے پوچھ لیجئے گا کہ ایک لاکھ سے زیادہ کا اجتماع تھا یعنی آپ کی کمیٹی چوک سے لے کر راجہ بزار مسجد تک سڑک بلکل بھریوی تھی مجھے بریک لینی ہے بریک لینے بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم اس ڈسکشن کو یہی سے دوبارہ آگیں گے ہم مہنگی والی فضاء پیدا کر سکتے ہیں اور عالم دین اس پر کیا رول ادا کر سکتے ہیں اس کے اوپر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے پروگرم میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں مذہبی رواداری کے حوالے سے اور وہ کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں جن کی بنا کے اوپر لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے اور ان کی زندگیوں میں تھوڑی سہولت پیدا کی جا سکے نہ وہ کیفیت ہو جو آج ہم نے سارا دن دیکھی یا دس محرم کو دیکھی یا وہ ہر مختلف موقع کے اوپر جب کوئی مذہبی تہوار والی کیفیت ہو جس میں تمام مقبع فکر کے لوگ شاید دل سے چاہتے ہوں کہ اس میں شامل ہو جائے لیکن کیفیت کچھ ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ خوف کا اشکار ہو جاتے ہیں لوگ ہمارے تو شہیدی صاحب اعتماد کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی سپیکر اور کانٹنٹ ایڈیٹوریل کنٹرول کیا اس کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہم نفرت پھلاتے ہیں شہر انگیزی والا کام کرتے ہیں ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں گلے کاٹنے کی نوبت آ جاتی ہے اس کے اوپر سخت قوانین اور اس کے اوپر عمل درامت ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے دیکھیں میں بات کر رہا تھا آج کے جلوس کے حوالے سے آج میں نے ارز کیا کہ کالج روڈ آپ کا کمیٹی چوک اور وہاں سے لے کر راجہ وزار میں جامعہ تعلیم القرآن تک لوگ کچا کچا ان سڑکوں پہ بھرے ہوئے تھے ایک لاکھ سے زیادہ لوگ تھے اندازے کے مطابق وہاں پر میں نے خود نماز پڑھائی ہے اور میں نے تقریر کی ہے اور اس کے بعد وہ اجتماع نعرہ لگا رہا تھا شیعہ سننی بھائی بھائی کا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم چاہیں ہم سے مراد یہ نہیں علماء اکرام علماء اکرام کی صنف اگر علماء اکرام چاہیں تو سخت سے سخت حالات میں بھی لوگوں کو افہام و تفہیم اور رواداری کی طرف لائے جا سکتا ہے شہدی صاحب لیکن یہ اگر چاہیں والی کیفیت پیدا نہیں ہوتی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کیوں پیدا نہیں ہوتی یہ گلہ کٹتا اسی وقت ہے جب یہ نعرہ نہیں لگتا جب یہ نعرہ لگ جائے ایک شہدی صاحب سامنے کھڑے ہو کے کہیں کہ یہ بھی میرا بھائی اور میں بھی اس کا بھائی تو پھر گلہ کٹنے کے نوبت نوبت نہیں آنی چاہیے اب وہ جو آپ نے سوال کیا میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے اس وقت اعلان کرتا ہوں کہ آئیے ہم سب مل کر ہر اس خطیب ہر اس مولوی ہر اس اہل ممبر و محراب کی مخالفت کریں اور گورنمنٹ سے مطالبہ کریں کہ جو بھی تفرقہ پھیلاتا ہے جو بھی دوسروں کی توہین کرتا ہے جو بھی دوسروں کی تکفیر کرتا ہے ان سب کے بارے میں گورنمنٹ سے کہیں کہ ان کو پکڑو اور سخت ترین سزائیں دو اور ہم کسی کی بھی حمایت نہ کریں اور اسی طرح سے جو لوگ تشبت کا رستہ اپناتے ہیں یہ خود بات کے حوالے سے آپ نے بھی ابھی تجاویز دین دوبارہ وہیں سے سکارٹ کرنا چاہیے میں بات یہ کہہ رہا ہوں جردی ملک صاحب میری بات سن لیں میں کہہ رہا ہوں شہیری صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ذابطے تو ہمارے طائر عشبی صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے بھی بنائے ہیں پتہ نہیں اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی بنائے ہیں کنوں نے ذابطے پر عمل اس وقت ہوگا جب حکومت اس کو قومی اسمبلی کے ذریعے قانون بنا دے کہ قانون میں شامل ہو جائے کہ لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال فرقہ واریت پھیلانا ایک دوسرے کو کافر کہنا ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھنا یہ قانون بن جائے کہ جو بھی کرے گا تو اس کو یہ یہ سزا ہوگی صرف ذابطے اخلاق بنا کر ردی کے کاغذ پر ڈال دینا اس کا کوئی فائدہ نہیں پہلے بھی بڑے ذابطے اخلاق بنتے رہے حکومت کو چاہیے اسمبلی میں اس کو منظور کرا کر اس پر عمل کرائیں ہمارے یہاں آپ سعودی عرب میں چلے جائیے دوسرے ملکوں میں وہاں پر جب خطیب اور امام تقریر کرتے ہیں تو پوری ایک کمیٹی بنائی بھی ہے حکومت نے ایک جماعت بنائیے ان خطیب کی تقریروں پر نظر رکھتی ہے اور نظر رکھنے کے بعد اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ان سے سزرش ہوتی ہے ان کو ہٹا دیا جاتا ہے ہمارے ہاں تو یہ کوئی تصور نہیں دوسری ایک بات میں کہوں ہمارے ہاں مسجدوں میں امام یا یہ کہ ذاکریم عام طور پر سند یافتہ نہیں ہوتے اور جن کے پاس پورا علم نہیں ہوتا جنہوں نے موسیٰ اور فیرون کے واقعے کو اچھی طرح یاد کیا ہوتا ہے ذرا زور زور سے بیان کر لیتے ہیں جب دنیا کے اندر اگر ایک ڈاکٹر ہے تو اس کے لیے اصول اور ذابطہ یہ ہے کہ اس کے پاس سارٹیفیکٹ ہونا چاہیے اگر وہ ایسی کلینک کھولتا ہے تو اس کو حکومت گرفتار کرتی ہے کیا ممبر و محراب کے لیے بھی کوئی ایسا قانون ہے کہ وہ آن پر وہ آدمی بیٹھے جو سند یافتہ ہو یہاں وہ ہر آدمی بیٹھ جاتا ہے ممبر و محراب پر جس کو ممبر و محراب کے متعلق کچھ پتہ ہی نہیں آپ کے چینلوں پر مذہبی بروگرام یہ بہت خوبصورت بات کی جن کو مذہب کا کچھ نہیں بتاؤ ہنیف صاحب آپ اس کے اوپر کچھ فرمائیں کہ بہت اچھی بات کی انہوں نے یہ دو باتیں ندیم صاحب آئی ہیں جو اسی گفتگو کے نتیجے میں میں سمجھتا ہوں جس پر اتفاق رائے نظر آ رہا ہے ایک بات تو یہ ہے جو ابھی مولانا شہدی صاحب نے فرمائی کہ ہر ذاکر ہر وائز ہر خطیب جو بھی تکفیر کرے توہین کرے تبرہ کرے اور کسی کی بھی تنقیز کرے ہم مل کر اس کے بارے میں مطالبہ کریں کہ قانون کی گرفت میں لائے جائے اس کو سخت سے سزا دی جائے عبرتناک سزا دی جائے میں اس میں صرف اتنا اضافہ کروں گا کہ میں اس مطالبے کی تائید کرتا ہوں بھرپور تائید کرتا ہوں حکومت سے اس پر عمل درامت کا مطالبہ کرتا ہوں مگر ساتھ ہی یہ کہ اس مقصد کے لیے جو قانون موجود ہے اس قانون کو سخت بنایا جائے اس کو بہتر بنایا جائے جب ہی اس بات پر ہم متفق ہیں کہ توہین اور تنقیز اور تکفیر اور تبرہ کو روکنا چاہیے تو ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اس سلسلے میں قوانین کو بھی سخت کرنا چاہیے اگرچہ اصل چیز تو قانون پر عمل درامت ہوتا ہے لیکن جب قانون موجود ہوتا ہے تو پھر لوگ لا قانونیت کا راستہ اختیار نہیں کرتے دوسری بات جو یہاں فرمائی گئی کہ ہمیں مستند علماء چاہیے میں آپ کے پروگرام کے ذریعے پوری قوم سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اس بات کو نہ دیکھیں مساجد کی کمیٹیاں اور اسی طرح اسلامی مراکز کے لوگ کہ ہمیں کم تنخواہ والا کوئی مولوی مل جائے بلکہ وہ اس کو سوسائٹی کا ایک فرد سمجھیں اس کو عزت والا مقام دیں آپ دنیا کے مذاہب کو دیکھ لیں اور پیشواہوں کو کس طرح ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں اور پھر کس طرح کا میعار رکھتے ہیں اگر آپ دیکھیں جتنا گڑ اتنا میٹھا اگر آپ یہ چاہیں گے کہ ہمیں مستند علماء ملیں تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ کو پھر ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا ہوگا اور پوری قوم کو یہ چاہیے کہ وہ جس کو بھی اپنی مسجد میں امام اور خطیب رکھیں وہ اس بات کا پہلے اتمنان کریں کہ واقعہ تن یہ عالم ہے یہ مستند ہے اس کے پاس دونوں تجاوی کیوں پر آپ سے بھی رہ جاتا ہے اس بات کا اتمنان کریں مستند خطیب بہت عام بات ہے یہ یہ تو میں دیکھئے میں ہمارا مشن ہے ہم اس پر جد و جہت کر رہے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ کے پروگرام میں ایک بار پھر اس پر اتفاق ہو گیا اللہ کرے کہ اس اتفاق کو حکومت بھی سمجھے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کام کر لیا جائے تو اس ملک کے اندر سے فرقہ وارانہ تشدد نوے فیصد ختم ہو جائے گا نوے فیصد دوسرا حکومت اپنے اداروں کو بھی دیکھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں جرہا ان کی بھی تھوڑی تطریل کرے یہ جن دو لقات کے اوپر یہاں اتفاق رائے نظر آیا وہ شہیدی صاحب بھی کر رہے ہیں مفتی صاحب بھی جلندری صاحب بھی وہ دو تو بڑے واضح باتیں ہوگی کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھلانا شہر پھلانا کفر کے فتوے دینا یہ لٹریچر جو نفرت پھلاتا ہے اس کے اوپر کاروائی اور دوسرا مسترد باقاعدہ تعلیم یافتہ اہل قسم کے جو عالم ہیں وہ امام کے طور پر دعین ہو یہ دو لقات کے اوپر تو اتفاق رائے موجود ہیں تو اس کے لیے آپ کی علماء کانسل کیا حکومت کے ساتھ مل کر کسی اس ذابطے کو ایک قانون کی شکل نہیں دے سکتی ہم تو جی جا رہے ہیں انشاءاللہ ابھی یہ جو نیکس سیشن آ رہا ہے اس میں پنجاب اسمبلی میں علامہ پیر محفوظ مشہدی جو ہیں جو ہماری ایکشن کمیٹی بنی ہے اس کے بڑے اہم ممبر ہیں سنی اتحاد کانسل کے سربراہ ہیں وہ ممبر ہے پنجاب اسمبلی کے وہ انہی نو نقاط کو لے کر پنجاب اسمبلی میں قانون سازی کے لیے جا رہے ہیں مرکز میں مجھے خرشید شاہ صاحب مشاہد حسین سید صاحب ان سب حضرات نے یہ یقین دھیانی کروائی ہے اور وہ جو ہمارا ذابطہ اخلاق ہے اس کو ہم نے انہیں دے دیا ہے اور اسلامی نظریاتی کانسل میں بھی چونکہ وہ ایک آئینی ادارہ ہے میں نے خود اس پر یہ بجوا دیا ہے کہ آئندہ اجلاس میں شہیدی صاحب بھی اس کے ممبر ہیں مولانا جلندری بھی اس کے ممبر ہیں کہ آئندہ اجلاس میں پرائلٹی پر اس کو رکھا جائے تاکہ جب ہم جن چیزوں پر متفق ہیں ان چیزوں پر تو قانون سازی ہو ان چیزوں پر تو گریفت ہو اور یہ بات جو مولانا جلندری نے فرمائی ہے اور مفتی صاحب نے فرمائی ہے مجھے بالکل اس سے اتفاق ہے کہ بہت سارے مسائل ان جاہل لوگوں کی وجہ سے ہیں جو ٹی وی پہ ہوں یا مسجد میں ہوں جن کو قلوب اللہ بھی ٹھیک نہیں پڑھنی آتی جن کو قرآن کی آیت کے ترجمہ بھی نہیں آتا جو احادیث کے غلط ترجمہ پیش کر کے پتہ نہیں آج شبو بھی ایک جگہ میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اگر لوگ دیکھتے تو آگ لگ جاتی جس طرح انداز سے وہاں پر چیزیں کی جا رہی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی کوئی گریفت ہونی چاہیے کہ بھئی یہ فلان بن فلان جو آپ کی مسجد کا امام خطیب ہے یا معزن ہے یہ کون ہے اور اس معاملے میں لوگوں کو خود بھی لوگ کب آتے ہیں جمعہ کے دن اس وقت جب جمعہ کا خطبار بھی والا ہو رہا ہوتا ہے جلندری صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہے میں اپنے سوال کی شکل میں آپ کے پاس آتا ہوں جلندری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ لوگوں کے پاس بڑا مکتبہ فکر ہے سب کے پاس بڑی فالوئنگ بھی ہے انسٹویشنل لیول آپ کا کافی ٹھیک تھاک تگڑا ہے براڈ بیسٹ ہے کہ آپ اس کو اپنے جو کوئی وکلا حضرات ہیں آپ سے منسلک ان کے ساتھ تعاون لے کر ایک قانون کی شکل نہیں دے سکتے ہم یہاں پر موجود اپنے جو مہمان آتے ہیں ان کو دیں گے کہ یہ اس کے اوپر بات کریں ہاؤس کے اندر جائیں ڈیبیٹ کریں آپ خود اس کو ایک قانونی شکل دیجئے اور وہ کافیز ڈسٹیبیوٹ کریے ہم بھی ان سے شیئر کریں گے ملک صاحب قضا قلامی ماہب یہ آر رہی ہو چکا ہے جلندری صاحب جلندری صاحب جلندری صاحب جلندی ملک صاحب میں پہلی بات تو اس کو مدلل کروں گا کہ انسان فطری طور پر انتہا پسند واقع ہوا ہے افرات و تفرید کا شکار ہوتا ہے اور علم ہی وہ عظیم دولت اور نعمت ہے جو افرات و تفرید سے اعتدال کے راستے پر ڈالتی ہے لہذا میں اس بات کو مدلل کروں گا کہ مستند لوگ آنے چاہیے اور اہل علم آنے چاہیے اہل علم سے کبھی آپ نفرت کی بات نہیں سنیں گے جہاں تک اس کے قانون سادی کی بات ہے انشاءاللہ ہم اپنے طور پر اپنے اپنے فورم سے وکلا کوئی ساتھ بھی رابطہ کریں گے ہم ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ بھی رابطہ کریں گے اور اسی طرح ان پارٹیوں کے ساتھ بھی ہم رابطہ کر سکتے ہیں جن کے الحمدللہ پارلیمنٹ میں نمہندگی موجود ہے تو اس کے لیے قانون سادی کیلئے ہم پوری کوشش کریں گے اور قانون سادی کے بعد اپنے طور پر اس کے عمل کرنے کے لیے بھی رابطے کو اور تعاون کو بڑھائیں گے اور میں یہ سمیجھتا ہوں کہ حکومت بھی اس میں ہمارا ساتھ دے اور ایک بات میں ضرور آپ کے پروگرام کے ذریعے ارز کروں گا کہ حکومت کے تمام پالیسیوں اور اقدامات میں انصاف نظر آنا چاہیے کہیں بھی جانبداری نظر نہیں آنی چاہیے ہمیں اس وقت جا کے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے جب حکومتی اقدامات جسٹس اور انصاف پر مبنی نہیں ہوتے یا وہ انڈر پریشر کوئی فیصلے کرتے ہیں جب فیصلے ہم پریشر سے بالاتر ہو کر عدل کی بنیاد پر کریں گے تو میرے خیال میں پھر ذابطہ اور رابطہ دونوں مل جائیں گے تو اس سے انشاءاللہ ہم ملک کو امن دے سکیں گے موجودہ حانی ویشل کو عزت دے سکیں گے شایدی صاحب نظیر ملک صاحب ایک بات استعمالی میں مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں شایدی صاحب بات پوری کرتا ہے قابل سازی کے حوالے سے میرا نہیں خیال کسی کو کوئی اعتراض ہو لیکن سوال یہ ہے کہ جو ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے موجود قوانین پر عمل درامت کے حوالے سے کیا اس پر ریاست عمل درامت کراتی ہے یا نہیں کراتی ہے یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے قابل سازی ہونی چاہیے لیکن قابل سازی سے بہت زیادہ ضروری ان قوانین پر عمل درامت ہے اس وقت کیا ایسے آرگنائزیشنز اور ایسی جماعتیں جن کو صرف ان کی دہشتگردی کی وجہ سے بین کیا گیا تھا آزادانہ اپنی ایکٹیوٹیز جاری رکھے ہوئے ہیں یا نہیں اگر ہیں تو کس چیز نے روکا ہے ان کو اس طرح کی ایکٹیوٹیز کو روکنے کے حوالے سے عملی اقدام کرنے سے مجھے تو لگتا ہے سٹیٹ خوف زیادہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون ہے عمل درامت نہیں ہو رہا ایسے لوگ میں ابھی دیکھ رہا تھا جو شخص سپیکر آن کر کے گلہ کاٹنے کا فتوہ دے اس کو قانون کیسے اجازت دے رہتا ہے وہ اہل تشریف سے تعلق ہو کسی مکتبہ سے تعلق ہو یہ تو بقاعدہ کلنگ ہے ایک بندے پر ایک سو دس بندوں کے قتل کا الزام ہے اور وہ جیل میں ہے جیل میں رہتے ہوئے وہ الیکشن میں حصہ لیتا ہے اور ووٹ بھی لیتا ہے لوگوں سے اور گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے شرط ہے کہ صادق اور امین ہو ایک سو دس بندوں کے قاتل کو وہ اجازت دے دیتی ہے یہ کتنا بڑا تضاد ہے مفتی نائم صاحب کتنا بڑا تضاد ہے مفتی نائم صاحب میں یہ کر رہا تھا ہمارے کراچی کے اندر ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے ڈی ایچے ہے یا ڈی فینس کا علاقہ ہے وہاں پر بریگیڈیر فیوزو رحمان صاحب ایک دوانے کے اندر وہاں انچار مقرب ہوئے ڈی ایچے کے انہوں نے ڈی ایچے کی تمام مساجد اور تمام امام بارگاہیں یا جو بھی ان میں ایک ذابطہ بنایا ہے کہ جو امام رکھیں گے اس کے لیے یہ یہ شرائط ہوں گے اور اس کے لیے ایک انہوں نے کمیٹی بنائی جس میں ان کے فوج کا ایک نمائندہ اور کچھ آئیمہ پرانے تجربہ کار رکھے تو وہاں پر دی ایچے کے اندر آج تک کبھی کوئی فرقہ واریت نہ دیوبندی بھریلوی کی نہ شیعہ سنی کی پورے علاقے میں نہیں ہوئی کیونکہ وہاں اماموں کا جو تقرر ہے وہ اتنا مشکل ترین کام ہے کہ ان تمام شرائط پر جب اترے گا تو اس کو امام رکھیں گے تو اگر اسی طریقے سے تمام علاقوں کے اندری ضابطیں بنا دی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فسادات کافی حد تک کب ہو جائیں گے اور ختم ہونے کے قریب ہو جائیں گے ساری فسادات کی جڑ جو ہے یہ لاؤڈ سپیکر ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بہار جو یہ لاؤڈ سپیکر ٹینٹ لگا کر اور بہار چار آدمی بیٹھے ہوتے ہیں اور لاؤڈ سپیکر استعمال کرتے ہیں یہ تو بلکل تطن اس کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے اگر استعمال کرنا ہے اپنی مساجد میں امام بارگاہوں میں وہ بھی اندر کے سپیکر استعمال ہوں چار دیواری کے اندر چار دیواری کے اندر ہوں مختصہ بیسے کمال کی بات ہے کہ آپ کوئی چار بڑے نابش حسیات ہیں اور آپ کسی کو بھی کوئی تقریب کرنی ہیں کہ آپ کی بڑی تگڑی ہے آپ تمام لوگوں نے اس پروگرام میں کوئی نفرت والی بات نہیں کی بلکہ ریزنبل ملک صاحب ایک تزارش کر رہا جاتا ہوں جن کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم اس شہر انگیزی کو روک سکتے ہیں لیکن پورے پاکستان کے لیول کے اوپر جب بھی ہم آتے ہیں تو اس فساد کو ہم روکنے میں کامیاب نہیں ہوتے آشرفی صاحب آپ کچھ ایڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر ملک صاحب میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ابی جلندری صاحب نے کہا خدا کے لیے حکومت کم از کم کم از کم یہ تو خیال کرے یہ نائنصافی کا دروازہ بند کرے لاہور شہر کے اندر ایسے ایسے لوگوں کو یہ کہہ کے گرفتار کیا گیا کہ یہ خطرہ ہے جو کوئی پھل فروش ہے کوئی غریب معزن ہے اور ان کا ان تنظیموں سے دور دور تک کا واسطہ نہیں ہے حتیٰ کہ پاکستان علامہ کونسل لاہور کے صدر کو پکڑ لیا گیا کہ یہ سپاہ صاحبہ کا ہے اس غریب نے کبھی زندگی میں سپاہ صاحبہ دیکھی نہیں ہے شامل کیا ہونا ہے اس نے یہ جو اقدامات ہیں یہ بھی بڑی نفرت پھیلاتے ہیں اور ایک اور بڑا میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جان بوجھ کر ایک گروہ یہ تاثب پھیلانے کی سازش کر رہا ہے کہ جی ملات کے جلوسوں کو روکنے کی پلان بن چکے ہیں سازشیں بن چکی ہیں حکومت اس گروہ سے پوچھے تو صحیح کہ بھائی کون پلان بنا رہا ہے کون سازشیں بنا رہا ہے آپ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں صاحبہ ریشن علیہ السلام علیہ السلام لیکن ایک سوال کا جواب نہیں ملا کہ جن تنظیموں کو سٹیٹ کال ادم قرار دے دیتی ہیں اس کے اوپر قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا یہ دیکھئے اس ملک کے اندر قانون حرکت میں کہاں آتا ہے اس ملک کے اندر قانون حرکت صرف مظلوم پہ آتا ہے غریب پہ آتا ہے بھائی یہاں تانگیں کھاپتی ہیں ججوں کی کیا کوئی جج جو ہے کسی دائشت گرد کو سزا دے سکا ہے آج تک کوئی انویسٹیگیشن افیسر جو ہے اس نے صحیح انویسٹیگیشن کی ہے میرے بھائی یہاں پر ملک صاحب حالات بڑے خراب ہیں یہاں میں نے میں چونکہ خود پنجاب کا مشیرے داخلہ رہا ہوں ہم نے حالات دیکھے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں مجرموں کے پاس جا کر افسران کیا کچھ کرتے ہیں اور صبح کیا ہوتا ہے وہ جج جو سزا دینے جاتا ہے ممتاز قادری کیس آپ کے سامنے ہے کیا ہوا ہوا ہے کیا معاملے اس طرح کے سیکلوں کیس ہیں ایک ایک لائن میں پروگرام کینڈ ہو گیا شہیدی صاحب آپ سے کچھ پیار کا میسیج چلے جائے ایک لائن میں صرف ٹائم بلکل نہیں ہے دیکھئے میرا حال ایک اصولی بات ہے کہ اپنے عقیدے کو چھوڑو مت دوسروں کے عقیدے کو چھیڑو مت اگر اس اصول پر ہم سب گامزم رہے تو میرا حال کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی بنیادی بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کہ کل آدم تنظیموں کو پکڑ لینا چاہیے بھئی کل آدم کو کل آدم بنانے والے ہم ہیں وہ تو وجود میں موجود ہیں وہ کہاں کل آدم ہیں وہ پھر رہے ہیں ان کے لوگ میں کہتا ہوں ان کو بھی بلا کر ان کی باتیں سنی جائیں اگر ان کے معقول اعتراض آتے ہیں اس کو دور کیا جائے کل آدم کہہ دینے سے وہ کل آدم نہیں ہو جاتے ان کا موجود تو ویسی بات جلندری صاحب پھر وہ فسادات پھیلاتے ہیں جلندری صاحب پھر وہ شر پھیلاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی بٹھا ایک نمبر ایک بات ہوئی ہے کہ کول و فیل کا کول و فیل کا تضاد ختم کیا جانا چاہیے بیرونی مداخلت کا خاتمہ ہونا چاہیے کسی بھی بیرونی ملک کے مفادات کا علاقہ نہیں بننا چاہیے اور کسی مسئلے کو بھی اپنی انا اور زید کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے اور اپنی رائے کو بہی یہ الہی تک کرنی دینا چاہیے انیف جلندری صاحب طائر اشرفی صاحب امین شہیدی صاحب اور مفتی نائم صاحب سب کا بہت شکریہ ہمارا مذہب وہ لوگوں کے گھلے کاٹنے کی تلقیم اس طریقے سے نہیں کر رہا جو ہاتھ کل ہم پاکستان کے اندر فساد دیکھ رہے ہیں رواداری سکھاتا ہے ہم سائے کے حقوق دیتا ہے اہل شہر کے اہل محلہ کے حقوق ہیں غریب امیر کے علیدہ علیدہ حقوق ہیں بڑے اور چھوٹے بچے کے حقوق ہیں لیکن وہ تمام چیزیں حقوق اللہ بعد والی ہم بھلا کر اس فرقہ واریت کی آڑ میں وہ فساد پلا رہے ہیں جس سے مذہب روگتا ہے تو میرے خیال میں اگر تھوڑی بہت بھی ہمیں علم سے واقفیت ہے مذہب سے واقفیت ہے تو ہمیں وہ اچھی باتیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے فساد والی نہیں آج کیا پروگرام سے اتنا ہی اجازت دیجئے خدا حافظ